اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سردی ہے گرمی ہے جس بھی قسم کا موسم ہوتا ہے موسم انسان کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کی کیفیات کو فیلنگز کو چینج بھی کرتا ہے کبھی ہمیں خوش کر دیتا ہے کبھی اداس کر دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارد گرد کا موسم جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے انسان کے اندر کا موسم خراب ہوتا ہے انسان اندر سے جو ہے وہ اچھا فیلنگ کر رہا ہوتا تو اس کو اچھا موسم بھی برا محسوس ہوتا ہے یا کسی کا ہسنا کسی کا بولنا کس کی کوئی اچھی بات جو ہے اس وقت آپ کو اچھی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی اور جب انسان اندر سے خوش ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف خوشیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم امید رکھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی ہیں آپ کو اللہ تعالی بہترین خوشیاں آتا کریں آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور مسکراتا رکھیں اور اگر زندگی میں کوئی مشکل ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے تو اس کو اللہ تعالی جل در جل دور کریں اور قرآن میں یہ بھی اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقینا جب مشکلات آتی ہیں تو ساتھ میں آسانیہ بھی منتظر ہوتی ہیں اور آسانیہ جلد ہی آ جاتی ہیں بس تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا پیشنس چاہی ہوتا ہے ناظرین یہاں پر ہم پچھلے کچھ ویک سے یہ بات کریں کہ مینرز انسان کی زندگی کے اندر ہونے چاہیے کچھ عدب آداب ہونے چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مینرز سکھائیں ان کو تمیز سکھائیں ان کے اندر کچھ ایٹیکیٹس ہوں وہ ہم سے عدب سے بات کریں دوسروں کی ریسپیکٹ کریں دوسروں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں جو چیز ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان کے لئے رول موڈل ہم لوگ ہوتے ہیں جس طرح سے ہم دوسروں سے رویہ برتے ہیں جیسے بات کرتے ہیں جیسے چلتے ہیں جیسے کھاتے ہیں جس طرح پیتے ہیں جو کچھ بھی ہماری عدات ہوتی ہیں بچوں پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں اسی طرح سے اپنے بچوں کو لڑکوں کو اور لڑکیوں کو جس طرح ہم بڑا کرتے ہیں جیسے براؤٹ اپ کرتے ہیں ان کو ان کے گھر میں ایڈ کے ایڈ ان کے خاندان میں جو نمونہ نظر آتا ہے آپس کے تعلقات کو اپنی بڑی ہونے کی زندگی میں اپنی شادی شدہ زندگی میں جب وہ ایڈلٹ بن جاتے ہیں تو انہی چیزوں کو کوپی کرتے ہیں انہی کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور انکونشسلی جو ہے وہ وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کبھی کبھی ہم نے ان کو سکھائی نہیں ہوتی لیکن انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں ہم نے یہاں پر مینرز کی ایک سیریز شروع کی تھی اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں اس میں مینرز کا لحاظ کیسے رکھا جائے کون سے ادب آداب ہونے چاہیے کہ ایٹی کیٹس ہونے چاہیے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ شادی کے رشتے میں بند جاتے ہوں لیکن ان کو یہ کسی نہ سکھا ہی نہ ہو اس طرح ایڈکیٹ نہ کیا ہو یہ نہ بتایا ہو کہ شادی جو ہے وہ صرف آپس میں مل جانے کا نام نہیں ہے بلکہ شادی کے بعد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتے کو نبھانا اور احترام کرنا اور کس طرح سے آپس میں تعلق بڑھتا جائے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ نسلوں تک بھی ہم یہ اثر منتقل کر سکیں ہم یہاں پر بات کریں گے جو میریٹل لائف ہے اس کے اندر جو میلرز ہونے چاہیے اس کے اوپر اور ہمارے ساتھ ہمارے پارٹسپنٹس موجود ہیں جو آپ سے اپنی باتیں شیئر کریں گے آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اچھی پوزیٹیو باتیں بھی شیئر کی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی تلخ تجربے سے گزریں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہر چیز بہت آئیڈیل بتائی جاتی ہے ٹی وی کے ٹاک شوز میں لیکن زندگی بہتی ڈیفرنٹ ہوتی تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کی کال کے منتظر رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر نازدین اسلام علیکم اور سسٹر شمائلہ ہمیشہ کی طرح اسلام علیکم اسلام علیکم الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک اور آج کا ویدر بڑھ اچھا ہے اور اس سے وہ دل بھی خوش ہو رہا ہے اسے مرے تو بہت اچھا لگ رہا ہے خاص پھر جاکٹ اور وہ کورڈ وہ بوجھ کندوں سے بڑھ کندوں سے بڑھتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے میں سارے جتنے بھی جاکٹس تھی وہ اٹھا کے اندر رکھ دیں لیکن یہاں کا ویدر جتنی تیزی سے چینجتے ہیں تو پھر دوبارہ باہر نکال اپس کی بات ہے میں کبھی بھی کپڑے جاہاں سارا سال ہوتے بھی کپ کردنے پہتی ہے کیونکس آپ کو پتہ نہیں سکتا کہ آج کون سا ویدر اور کال کون سا ہو گے ایک دم sudden changes ہاتے ہیں ایک ہمتے ہیں ویدر آنے والے بچوں کے چھوٹیوں کا منسا ہے بچوں آپ لگوں نے کچھ پلانس کی ہیں وہ تو بیسے بھی ٹھنڈی میں گرمی لگنے والی ہیں بچوں کے لیے مجھے تو آمن میرا توپرسول یہ ہے کہ ابھی تک لندن بھی سید رہی ہے کیونکہ جب آپ یہاں رہ رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں گے کہ جب بھی ہوگا دیکھ لیں گے ہوتا ہے ہوتا ہے ہمارے گھر سے جب مہمان آتے ہیں پاکستان سے بیک ہم سے جب ملنے کے لیے آتے ہیں ہمارے لوگ بچوں کے دادا دادی سب لوگ ان کو ہم خوب گھوماتے ہیں لیکن ہم نے خود دوسرا سے نہیں دیکھا ہوتا تو میرا ارادہ کہ اس طرح جس طرح ہوتا ہوتا ہے مرلین پاسس بنوا کر آپ پر دیکھتے ہیں وہ میرا ارادہ کہ اس طرح کی چوٹیوں میں انشاءاللہ کریں گے . asleep پر رہے ہوتا ہے کہ مجھے سے میرا بہتا ہے مسیل میں جمالی بہتا ہے اور مثال باللنڈن میں بہتا ہے مجھے ہیں کہ ہم آرے ہو سن جانے میں ب mantenی آپ میں بکش رہے ہیں سبز میں بسیں لکہ چوٹی ٹھوڑی بہتا ہے ہیں لدن میکزہ ل譚 Pixو ڈلانڈلن میں اس طرح۔ تم توم کشрас ہے کہ اہم یا ہوتے ہیں آپ پر ہم بہتا ہے ہم ہوتے ہیں باللنڈے للاہیں تو ہم احیت ہوتا ہے آی ایر پیاروں کریں ہم سی طرح بعد ہم بھا کرنا سب پاس ہ جب آئی جب آئے تھے لیکن مجھے لگا کہ ہاں لندن میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی کیونکہ وہ اتنا بیزی تھے ہر روز کئی نہیں چاہتے کیونکہ ہم یوسٹو ہو گئے ہیں یہاں چیزوں کو شاید ہمیں آد نہیں ہے جیدوں کا صحیح کہہ ہم اپنے طوپک کی طرف آتے ہیں آج کے کہ ہم جو عدب آداب سیکھیں اور میں اس سے ریلیٹ کروں گی کہ ہمارے پاس وقت زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وقت میں ہم سکتے ہیں یہ ایکٹیوٹی ہو وہ ایکٹیوٹی ہو لیکن کبھی ہم ایسا بھی پلان کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہم ایڈلز بھی اور بچے بھی ہم کچھ مینرز پریکٹس کریں گے اور اس کو جو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں کی کیونکہ مصروفیت میں کبھی ابھی آپ کو یاد نہیں رہتا آپ کو یاد نہیں رہتا آپ کیا کہیں گے کیوں ضروری ہیں زندگی میں یہ مینرز ہونا احمد ایمال ایسا ہے یہ امپورٹنٹ اور کیونکہ آپ کی ضروری صرف آپ کے لئے نہیں بلکہ بچے بھی آپ سے وہ چیزیں لئے ہیں خیل کرے ہیں اور جب آپ اپنے اوپر اپنی ضروری نہیں لیں گے تو اگر آپ میا بیوی آپس میں سیترہ سے نہیں بات چیت کرے تو بچوں کو پھر وہ چیز اور پر اپنے دیکھیں گھر جس طرح آگے سے خراب ہونا شروع جائیں گے آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے ان کے اپنے گھر بنے گے تو وہ چیز آگے سے آگے جو بڑھتی چلی جاتی ہے میرے خیال میں جامداری سے کامل ہے چاہتے ہیں کہ کاملے سے بہر امپورٹنٹ اپنے آپ کو بھی ہمیں دیکھنا ساتھ میں آپ کو بھی سودھارنے کے لیے کچھ چیزیں گے کچھ چیزیں گے پرکٹیس کرنے کی ہو ستا ہے اور کھانا پیناہ ہر قسم کی آسانی ان کی زندگی میں بلکہ انگلی رکھنے کی تیر ہوتی 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 ہے تو اس کے بعد جو چیز ہبسی اپورٹنڈ ہے کہ آگے جا کے انہوں نے فیملی بنانی ہے اس کی ہمارے نظر تھوڑی وہ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یا ہم اگنور کر جاتے ہیں اس طرح ہم دیوائی کریں تو لائف دو حصوں میں دیوائی ہوگی ایک نالج جو آپ باہر سکول جا کے لیتے ہیں یا پھر کوئی انسٹیٹیوت جا کے لیتے ہیں یا کوئی آپ بلیٹی اپنے لیتے ہیں لیکن ہال second half of the life is manner so that daily relationship with your friends with your bhaai بہن کے ساتھ ہو یا ماں باپ کے ساتھ ہم شاید اس کو نگلیٹ کر دے رہے ہیں بالکل ایک ہم کیا تھا کہ بگ فیملی تھی تو بچھے سب کو دیکھ دیکھے کچھ نہ کچھ سب سے سیکھ لیتے تھے یہاں کے nukleir family ہے صرف ماں اور باپ ہی ہوا کے خریب جیسے وہ اکوار کر سکتے ہیں تو they have got only 1% of them بچوں کو یہ سب دینی ہے انہیں شاید ہمیں تھوڑا ٹائم نکال کے انہیں مینر سے مینرز کے بارے میں بات کرنا چاہیے اچھا مینرز کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ انہوں نے کہی بات کے علاوہ بھی جو میں کہہی تھی کہ ایرد کے جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں ایمن عام طور پہ ایک رویہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ اگر بچہ پڑھائی میں اچھا ہے تو ہم فیل کٹھے ہیں کہ وہ اگر بات باتمیزی بھی اس نے کٹھے تو ہم اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص پہ ایک دفع میں ڈاکٹر کول کسی ہے جو ہماری آن لین گیس کئی تب ہمارے سا شامل ہوتی ہیں ان کے لیکچر میں میں سن رہی تھی تو اس میں تھا کہ وہ یہ چیز ابزرف کی تھی کہ کئی ٹیچرز ایسی ہیں کہ وہ بچے اگر اچھے ٹاپ گریڈز میں ہیں ٹاپ ٹنز میں سے پوزیشن لے لیتے ہیں کلاس میں تو پی ٹیچرز ان کی بتمیزیوں اور شرارتوں کو بھی اگنور کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پیارٹس ٹیچر میٹنگ بتاتے ہیں کہ بچہ ماشا اللہ آپ بہت اچھا ہے بڑھائی میں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی ہاں نوٹی ہے بل اس اوکے اور کلاس میں دوسرا بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے بلکہ ان بیشکرکہ ان بہت اچھا ہے لیکن ان کو اس طرح سے اپریسیش یہ بہت امپورٹن چیز ہے ایک امپورٹن چیز ہے پڑھائی تو یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی یہ توڑا سا ایٹیٹوڈ چینج کرنا پڑے گا یہ صرف پڑھائی ہی نہیں ہوتی بلکہ باقی بہت سارے ایسپرٹسن تربیہ کے اچھا میں نا آج بنا کر آئی تھی کہ ہم آج تھوڑی مختلف بات کریں گے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ رسپیکٹ سے بات کریں اور آپ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں بی بی کے لئے آپ ٹائم اس کو دیں میں سوچتی ایک براڈر اگر ہم اسپیکٹ میں دیکھیں تو پہلے ذمہ داری شروع ہوتی ان ماں باپ کی جنہوں نے بچوں کو بروٹ اپ کیا ہے کہ وہ کس طرح کی تربیت دیتے ہیں کتنا صبر سکھاتے ہیں کتنا لڑکے کو سکھاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم بچوں کو شادیوں کے رشتوں میں بانتے ہیں تو ماں باپ کی اس سے پہلے کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ کپڑوں اور جھوتوں اور ان کو گاڑی کیچابی بھی دیں اور گھر بھی ان کو بائے کر کے دیں اس سے پہلے کیا ذمہ داری ہوتی ہے کیا سکھانا چاہیے مجھے تو نظر آتی ہے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈپ کریں نئی سیچوشن آرہی ہے ایک نیا محول بننے والا ہے جو دوسرے سان ان کی زندگی میں آئے گا اور ان کو نہیں پتا کہ اس کی پرسنالیٹی کیا ہے اور خاص طور پر جس طرح کی جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں وہ ایک آئیڈیال سی ہم باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر سیچوشن میں وہ فٹ نہیں ہو رہی ہوتی سمٹائمز آپ کو فر ایجمبل اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نائس رہیں کائن رہیں اچھی بات ہے لیکن سمٹائمز اس چیز کو کئی خواتین کو لوگ دورمات بنا دے ہیں اور بلکل ان کی فیلنگز کا لحاظ ہی نہیں کٹتے میرے خیال میں سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس گھر میں جا رہے ہیں جس انسان سے شادی ہو رہے ہیں ان کی پرسنالیٹی کس طرح کی ہے اور آپ کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہو رہا ہے جس اپتمائزیشن کہتے ہیں سب سے پہلے یہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں جاننے کی کوشش کریں اس کے بعد اس کو پھر دیل کرنے کا مسلاحہ کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنا ایک مند بنا لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا ہم نے کچھ خواب دیکھی ہوتے ہیں ایک خاتون کی خواہش ہوتے ہیں کہ ہزبنڈ میں اس کو یہ چاہیئے ہیں ہزبنڈ کو بھی ہوتا ہے کہ میری بی 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 بس میں جو کہوں وہ کہنا مانے اور سب کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں شمائلہ اور ناظین جیسے بچوں کی شادیاں کرنے سے پہلے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک لمبا ویٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ رشتہ نہیں تو وہ رشتہ اور پھر وہ رشتہ اور ہم بچوں کا بھی ساتھ سا ذہن بنا رہے ہیں کہ اب جب تمہاری جہاں ہم کرے وہ بلکل پرفیکٹ میچ ہے اور تمہارے لئے ایک فیری لینڈ ہوگا یا یہ کہ تم جاؤ گے تو کسی قسم کے تمہیں کوئی پروبلم سفیس نہیں کرنی پڑے گی تو مجھے لگتے کہ کیا والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ زندگی اونچ نہیں چاہتے ہیں یہی بات میں بولنا چاہتی کہ بات مجھے لیکن اگر》 وہ مجھے لیکن اور یا ، سمجھے stakes یہ آپ ہٹ اور فک détہ یہ خوش میں بے intervenاء پچھر نہیں ہوتا ہے لیکن when you are into a marriage then only آپ کو تبھی realize ہوتا ہے کہ اس کی personality کیا ہے تو یہاں مرد اور عورت دونوں کو یہ حساس ہونا چاہیے کہ میں ایک different individual ہوں اور وہ ایک different individual ہے but because I love him because I want to have my whole life with him تو مجھے adjustment اس کے ساتھ کرنی ہے اور جو اس کی اچھائیاں ہے اس کو تو میں چاہوں گی لیکن اس کی برائیوں کو بھی میں اس طرح سے مول کروں کہ that becomes a goodness in him تو پھر اس طرح سے مجھے بھی میرے میں بھی گنجائش ہونی چاہے کہ تو یہ ایتیٹیوی ہے کہ ہمیں بچوں میں سکھانا ہے جیسے وہ گیم رہے ہیں تو ایک بچے کو ہوتا ہے کہ میں ہی جیتوں میں ہی جیتوں میں ہی جیتوں میں ہی جیتوں اگر وہ وہ در سے نہیں جالتا کہ میں ہاروں گا تو اس میں یہ ایتیٹیوی ہونا چاہیے کہ سمتائمز máy win and s spir �ewel and sometimes i have to give up اگر یہ ایتیوی ہو تو وہ ریلیشن شپ میں وہ ایتیوی رہے ہوا یہ باری بات اچھیی ریلیشنشپ میں جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کیا ایٹیٹیوڈز مزید ہیں کہ جو چیز فیل ہوتی ہے کہ جو ہم ابزرف کرتے ہیں ہر طرف کے گی ون ٹیک کی ایک بہت زیادہ ایک نا ریس لگی ہوئی ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور مجھے جواب میں یہ کچھ ملا ہے میں تو یہ ایتنا کربانیاں دے رہی اور مجھے جواب میں کچھ بھی نہیں ہو رہا کچھ کوئی رسپونس نہیں دے رہا میرے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے تو آپ نے ایک بلکل ایک نا اس کو ہر چیز کو ڈالنا شروع کر دیتے اس سانچے میں کہ آپ ایک بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے لی حاصل ہی ہو رہا ہے کہ میں نے اتنی کربانیاں دی ہیں اور مجھے آگے سے رسپونس نہیں ملا چکے تو یہ چیز ایک بہت زیادہ ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس کا جو سولوشن میرے ذن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی کپیسٹی ہے آپ لوگوں کو دینے کے لیے کتنا ریڈی ہیں اس سیچوشن میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح سے مینج کریں کہ آپ خود اگر آپ کو اس چیز کا رسپونس نہیں ملے فر ایکزمپل جسٹ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ اگر آپ کو اس چیز کا رسپونس نہیں ملے تو آپ ہرٹ بھی نہ ہوں مطلب سمٹمز ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قدر اوور اگزرٹ کر لیتے ہیں آپ کو اپنی بلکل نیند آرام کو بلکل سائیڈ پر لگا کے کسی کی اتن زیادہ خدمت کرتے ہیں اور پھر جب آپ کو آگے سے اپریسیشن بھی نہیں ملتی اور آپ کو آگے سے کوئی ریٹان نہیں ملتا تو پھر آپ ہرٹ ہوتے ہیں پھر آپ جلتے کو اٹھتے ہیں پھر آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بات کریں دوستوں کو فون ہو رہا ہے ماں کو فون ہو رہا ہے کہ ممی یہ ہو گیا اب ہم اپنے پرسپیکٹر سے بات کر رہے ہیں بہت ساری مختلف باتیں آگئیں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد دونوں انسان سب سے بہلے دونوں ہی انسان ہیں دونوں کے اندر فیلنگز بھی ہیں دل بھی دونوں کا ہے دکھ اور تکلیف خوشی بھی سب کو ہوتی ہیں اگر یہ دونوں سائیڈز ریالائز کر لیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں یا تو دوسرا بیسا بن جائے یا ہم یہ درین رکھیں کہ بیسا ہی ہوگا لیکن بلکل دوھو انڈویجوال ملتے ہیں تو ہو ستا ہے کہ کچی بڑا بڑا طاکیٹیو اور دوسرا بلکل ہی کوئٹ ہے تو اٹھ پاس بلکلی پرسالیٹی کلیش بھی ہو ستا ہے ہو ستا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرسالیٹی کلیش بھی گیلائز ہوتا ہے تو اس ٹائم پر دونوں کی طرف سے کیا ایک رویہ آنا چاہیے احمد مجھے تو خرابی وہاں پہ لگتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرا انسان میرے لئے یہ قربانیاں دے مجھے اس سے یہ یہ ڈیمانڈز ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے پرسنالیٹی کلیش ایس سچ اتنا بڑا پرابلم کریٹ نہیں کرتی آپ کی لائف میں جتنا کہ آپ کی توقعات ہوتی ہیں کہ آپ نے دوسرے انسان سے بہت ساری ایکسپیکٹیشن وابستہ کرے ہیں کہ میں یہ یہ میں چاہتے ہیں کہ میرے حزبن میرے کریں گیا حزبن چاہتے ہیں کہ میری بی بی یہ سارے کام میرے کرے اور پھر جب وہ سب نہیں ہوتی اور یہ آپ ساری اورڈی جیسے کہتے ہیں کہ خواب بننے کی جیسے بات تھی واقعی آپ اس طرح سے خواب دیکھتے ہیں کہ میں چاہتے ہیں میرے ساتھ ایسا ایسا ہو اور دوسری باجے کہ آپ اردگید بھی observe کر رہے ہیں باقی کپلز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باقی کپلز بہتے ہیں بہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہ بہتے ہیں کہ شاہدی دو دور سے بنیے ایک تو پہلی چیز یہ کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے بہائی بہن میں جتنی ہوتی ہے یا پھر کسی اور فرنس میں جتنی ہوتی ہے مگر شاہدی اور میہاں بی بی میں جتنی کوارڈینیشن ہوتی ہے کوپریشن ہوتا ہے جنی محبت ہونی چاہیے ہوتی ہے سب سے زیادہ میکزموم یہ ریلیشنشپ میں ہے اور اس کے بارکس اس کے اپوزیٹ سب سے نازک بھی یہی رشتہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ بیلنس لے کے چلنا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ this is very delicate I can't just make fun of him اور ان کی جو برائیاں اس کو ہمیشہ مزاق اڑاؤں یا کمتر کی احساس دلاؤں یا وہ مجھے اس طرح کے دلائیں تو یہ ہمیں اور تو ہمیں جے اس طرح آپ کے دلץ مجھے اس پر کوئی مزاق یاپا زیادہ چاہیے کہ جو ہمز ہوتا ہے جو ایک دور ہ жиз ایک دور Est Whoo چھوڑ کے ہمیں بھی بھی جائیں گے بچے ہو گئے اب بس ڈیلے پڑ جاؤ یہ رہاں جو جو زیمانداریاں پہلے نبھا رہے تھے آپ اس میں تھوڑی سے نام جسے کہ سوستی کا مزاہرہ شروع کر دیتے ہیں اور ریلیشنشپ کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے جیسی امپورٹنس وہ ڈیزرف کرتے ہیں افکورس ایسا ریلیشنشپ ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے بچے بھی بڑے کہ آپ کو چھوڑ جائیں گے آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے آپ کے بہن بھائیوں کے بھی بھی بہن گھر بان جاتے ہیں تو میرے خیال میں بہت بہت امپورٹنسیپ ہے اور اس کے اوپر اپنا سب سے زیادہ تایم اور اینجی لگانے کی بہت زیادہ رہے ہیں اچھا آپ لوگ کو کیا لگتے ہیں کہ آج جو بہت بڑی تعداد میں آپ دیکھتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پڑ گئے ہیں کون سے کامن ریزنس جو آپ کو لگتے ہیں سامنے آرہے ہیں اگلیں اس کے دیدرہ بہت زیادہ مردم کیا اس پاس لگتے ہیں اگلانا اگلو م dominance لكن کهINO allá اچھا مووں اگل چوتا ہے اور خلال لوگ میں م Märn heb بہت hairstyle ہے اس کے پاس میں ہوں بہت دائشوں نے этим ہے اس کے پاس ایکیمم دعیا ہے اس کے ایک پاس زیادہ ہے اس کے منů ٹھے ہیں اب میں مکر مرحل و نکملہ چکہتا ہوں تو ہم توقف سامنے والے سے زیادہ رکھ لیتے ہیں شاید کہ میں ٹین کر رہے ہوں تو اٹلیز ہی شوڈ ڈو ٹین یا نائن تو کرے وہ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہے لیکن اسے لگ رہا ہے شاید وہ کر رہا ہے تو ایک تو ایگو ہے اور لیس انڈسٹیننگ ہے دونوں دوسروں میں شاید شاید بہت چھوٹی سی ریزن بھی ہو سکتی ہے ڈیورس کی جو کہ بزاہر اتنی چھوٹی لگی ہوتی ہے کہ لیکن کسی انسان کے لئے بہت زیادہ ڈیوریٹیٹنگ ہو جاتی ہے ٹی وی کے ریموٹ بھی اگر کسی نے غلط جگہ رکھ دیا اور کسی کوئی ڈیوریٹیشن ہو رہی ہے اس طرح کی اسیوز بھی چھوٹے چھوٹے جب کاؤتے جاتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ ان باتوں پہ بھی جھگڑتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہ آپ کو اس بات پہ بھی ہوتا ہے کہ میرے گھر باروں کے ساتھ آپ نے دوسرے انسان کے سلوک کیا اور اسی طرح ہزبنڈ کو یہ لگتا ہے کہ میری بیوی جب میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں تو یہ میرے لیے بھی اچھی نہیں ہے حالانکہ شاید وہ آپ کے لئے اچھی ہوں تو اس ہزبنڈ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے مینج کرے کہ گھر والوں کا ایک اپنا اس کی جگہ ہے اپنا مقام ہے اور بیوی کے اپنا مقام ہے بیوی کو بھی دھیان کرنا پڑے گا کہ میرے میکے والے ہیں تو ان کے اپنی جگہ ہے اور ہزبنڈ کے اپنی جگہ ہے دونوں طرف سے ہی زیادتی ہو جاتی ہے زیادتی سے میری مراد یہ کہ اگر ایک ہزبنڈ جو ہے وہ یہ چاہ رہے کہ نہیں مجھے جھوڑ دو بس میرے کھر والوں کے خدمت کرو اور ان کے سامنے الیٹ رہو یا ان سے بلکل کو تاہی نہ کرو اسی درہ سے بیوی یہ چاہ رہی ہے کہ بس جب شادی بھی ہو گئی لیکن اس کا دل وہیں میکے میکے رہتا ہے یا وہ زیادہ فوکس انہی کو کرتی اور شوہر کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتی مجھے لکھے دونوں طرف سے اگر یہ چیز ہے تو یہ یہ مقصد تغییر کیا یا ایم انای تیر ہے کہ جو ایم پرتنٹ ریلیشنشپ ہے آپ اسے دھیان نہیں دے ہیں تو میری خیال میں سب سے زیادہ تو میں اپنے بہنوں کو یہ کہوں گے کہ جو سب سے زیادہ اپنے بہنوں کو یہ کہیں کہ جو سب سے زیادہ اپنے بہن لوگوں کو یہ کھو ریلائز کریں یا اس کے بعد سا پھر وہ چیز آپ کو آپ کو سمجھ جائے کیا 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 گرانیاں دینی ہیں اور کیسے کربانی کا مطلب ہم لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی مشکل چیز ہے اور ہمارے کیا حالت ہو جائے گی شاید ہم بلکل ہی ختم ہو جائیں گے کربانی دے 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 تو وہ ایسی بات نہیں ہوتی اپنے آپ کو اس طرح سے مینج کریں کہ آپ اتنے زیادہ اپنے آپ کو خراب نہ کریں کربانی کا مطلب آپ کو مارنہ نہیں ہے مارنہ نہیں ہے بلکل لیکن آپ اپنی ایک آپ کی ریسپیکٹ ہے سیرفی ایسی mới ہوتی ہے اس کو نہیں حالی کر Gary گا ہدت بن چاہanın پر آپ تو آپ کا اپنے اوپر بھی ایک حاق اپنے اوپر بھی اوقت ہے بلکل اپنے اوپر بہت تان官司 آپ کو کوئی چیز بری لگی ایک کوئی چیز ہو گئی جو آپ کو بری لگی اندازہ یہ نہیں ہوا ہوں گا تو آپ بڑے اچھے تاریخو notified آپ کوئی پوری بھVIE ہے کہ کہ میرے آپ کو ہن ہوا کا تاریخ ہے لیکنگ ہے ثbedی انہ جب。。 ہم سوچ لیتے ہیں اپنے دماغ میں کہ اس نے جانبوجھ کے کیا تھا انہوں نے میری بیزتی کی تھی چاہید انہوں نے پتا ہی نہیں ہونا اس کا تو یہ کھل کے بات کر لینا بھی وہ بھی ترسٹ ہی ہوتا ہے ترسٹ ہوتا ہوں تو بات کرے گا نا آدمی جب ترسٹ ہی نہیں کرے گا ایک 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 چپٹر ستارٹ جاتا ہے کہ کون فرس کیسے ریزول کرے ہیں اگر آپ کو کوئی بات بولی لگے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے دیا کہ آپ نے ان سے شیئر کرنا جو بھی دوسرے انسان ہے اس کو ریلائز کروائیں کہ آپ کو کوئی بات بولی لگے بھی اگر میں ہم کبھی کبھی درتے بھی ہیں ایسے ریلیشنز بھی ہیں کہ یا ایسے خاندان یا ایسے محول بھی ہیں کہ جہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مینرز تو بہت ہی بات کی بات ہیں عدب عداب یا ایٹی کےٹس اور اسپیشلی میاں بیوی کے درمیان چونکہ ایٹ گیٹ کے رشتے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ابزارف کرے ہیں کہ اگر ہجبنڈ ہے تو بس یہ تو بیوی کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے اور باقیوں کو توجہ نہیں دیتا یا اگر بیوی ہے تو یہ اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید ایٹ گیٹ کے لوگ کے دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکے اور اتنا پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے جو ہیں ایک الگی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں ایک بہت امپورنن بات کی ہے آپ نے نوٹ کی ہوگا کہ جب بھی جوائنٹ فیمیلی سسٹم میں آپ رہے ہوتے ہیں یا ویسے بھی دوسری فیمیلی سے ساب جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ چیز ہر پیچھے جوائنٹ کے مجھے تھے کبھی کبھی آپ جو ہیں وہ لوگوں سے رابتے میں ہوتے ہیں بلکل ایک اگزامل میں دوں گی تو ایک میرے پچھان میں کسی کا ایک سخصہ ہے وہ اپنی فیملی سے اتنا شاید ہزبن کی بات کر رہے ہوں تو وہ اتنا وہ تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ اگر میں بیوی کی بات مانوں یا تعریف کروں پبلک میں تو میری بیزرتی ہو جائے گی تو انہوں نے مطلب پرائیوی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ اگر میں بیوی کی بات کروں گا یعنی کہ اس کے سب کے سامنے میں کبھی آپ کی تعریف نہیں کروں گا یعنی کہ کبھی ایک بناتی بھی تو وہ فوراں سب لوگ اگر تعریف بھی کریں کہ آپ نے بہت اچھا بناتی نہیں وہ تو آج بن گیا روز نہیں بناتی کسی کسی بات کروں گا اچھا یہ ناظرین کی بات ہے تو تھوڑی اس میں فان ایلیمنٹ بھی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز انتہائی تکلیف دے کیونکہ آپ اپریسییشن چاہتے ہیں اور اسپیشلی مجھے لگتا ہے آپ کے اکیلے میں کوئی کتنی بھی تعریف کردے کبھی کبھی آپ حسبن سے چاہتے ہیں کہ یا بیوی سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپریشیئی اپکو کرے بلکل بہت امپورٹن چیز ہے امن اور ایتھنگ یہ ایگو ہوتی ہے انسان کی جو آپ کو stop کر رہی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے انسان کی تعریف کرتے ہیں حالانکہ کسی تاریف سے آپ چھوٹے نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ کی ریسپیکٹ بڑھے گی اور اگر لوگ آپ کو ایک آپ کیوں پر لیبل لگتا ہے مجھے وہ ورڈ بولنا نہیں ہوتی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے لیکن جاتے ہیں بیوی کے اس میں آپ کیا گھلا بناتے ہیں تو وہ چیز ہے وہ ایگو ہوتی ہے جو آپ کو stop کر رہی ہوتی ہے آپ کو تاریف کرنے سے حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اور جسرہ مجھے بہت اچھا ایک لیکٹر لگتا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کا تو انہوں نے بہت پیارے انداز میں بتایا کہ اس دور میں عرب میں یہ رواش تھا کہ کبھی بھی بھی بیویوں کی کوئی تاریف نہیں کرتے تھے تو صاحبہ نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو سب جاتا کون پسندے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آئیشہ تو ہم نے پوچھا مردوں میں سے کون پسندے ہیں تو انہوں نے کہا آئیشہ کے اببا تو وہ بہت بڑا ان لوگ کے لیے ایک نا جس سے دھچکا تھا کہ کبھی بھی اور اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی ایگو ہم نے جو خام خب بنایا ہے اور سیرت سے ہمیں واقعی پر ہم لوگ سیرت کو فولو کرنا شروع کریں تو شاید کسی لیکچر کی کسی انسٹیٹیوٹ پیٹ مشنل لینے کی ضرورت تا رہے ہیں ہم ہماری پرسنالیٹی ایسی گروم اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدب دنیا کی امامت ان کے پاس تھی اور دنیا کو وہ گاید کیا کرتے لیکن ساتھ میں چھوٹی چھوٹی اور ساتھ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شو اس طرح نہ چلا جائے کہ خواتین اپنے رائٹس اور وہ سب بطا رہے ہیں کہ دوسرا بھی انگل اس میں ہونا چاہیے دونوں درف کی ہم انشاءاللہ بات کریں گے ناظرین یہاں پر ہم بریک کی طرف جائیں گے بہتی جلدی آج ہمارا بریک کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ ٹاپکس اس طرح کی ہوتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ بات کرتے ہوئے بہت سی باتیں ڈیفرنٹ آنگل سے سامنے آ جاتی ہیں آپ بھی کال کیجئے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے اور بتائیے آپ کیا سوچتے ہیں نیا میوی کے تعلقات کے حوالے سے کیا آداب کیا مینرز ہوتے ہیں جن کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو ہرڈ کیے بغیر ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر ریسپیکٹ کرتے ہوئے کیسے آگے چل سکتے ہیں جب زندگی ساتھ ہی گزارنی ہے تو کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹ فولی چلیں محبت کے ساتھ چلیں ایک دوسرے کے لیے کوچھ ایٹی کیٹس کا خیال رکھیں اور بریک کے بعد آتے ہیں پھر ملتے ہیں اور بات بات کرتے ہیں آپ بھی کال کیجئے گا جب زندگی ساتھ رکھیں دونوں کی ڈیفرنٹ پرسنالیٹیز ہوتے ہیں اس سرح کی ڈیفرنٹ پرسنالیٹیز مل کر کیسے اپنی زندگی کا سفر کامیاب بنا سکتے ہیں اپنے بچوں پر کیسے بہتر ایمپیکٹ دال سکتے ہیں جی ہم جو ابھی اوورال ساری بات سیت کرے ہیں اس میں میں ایک پوائنٹ کیا سوش رہی تھی کہ دو لوگ آپس میں جو ہے ملتے ہیں دونوں کا اپنا ایک تعلق ہوتا ہے ایٹھ کے ایٹھ کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے اوپر ایک سے پریشا ہے آپ کہیں چاہیں گے اس کے حوالے سے پہلے پریشا رہا ہے کہ شادی 2 فاملیز کا کامیشن ہمیں انجام ہمیں ہیں یہ دونوں مل رہے ہیں تو ریستہ تو دونوں فاملیز میں بھی بان رہا ہے تو wife should know that my husband alone ہے نہیں he has got a package behind him so i want to love him یا میں اس کی رسپیکت کرنا چاہتی ہوں لانی طبقائم ساٹھا ہوا ساتھا ہوا اس کا پوری فائمیلی کے ساتھ اس کا رلیشن شپ اچھا ہونا چاہیے اپنی طبق آپ مطلب آپ کو بھی رائیو میں معلوم ہے تو زیارے میں مطلب ہے جس اینجا ہے شکریہ ہے جن۔ فائمیلی کے ساتھ جب ایٹھراد کرتے ہیں تو آپ کو nicely رکھے اپنے خود رکھے تقرات اور میرے کرتے ہیں تو اجید اس کا ریشتہ داروں سے بھائی بہن سے باب آپ سے شاید بائی شبار رکھنا چاہیے اس کے در اوہ میں یہی رسطہ داروں کی میں بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک لیمٹ میں تجھوئی ایتنا نہیں کہ ان کے اپنے مان بلوک ہو گیا ہے اور وہاں کہ وہاں کہی ہے وہاں کہیں وہاں کہیں یہاں یہی نہیں ہونا چاہیے ان کے اپنی فریدم ای چاہیے میاں بیوی کو اپنے دماغ سے اپنی پوائنٹ و فیو رکھنے میں اب وہ پوائنٹ و فیو کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اپنے طریقے سے ان کی پوائنٹ آف ویو یہ ختم ہو گئی ساری آپ جو بول رہے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی بیلنس ہمیں کنفیوز ہو جائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا سٹیپ لینے چاہیے اگر آپس میں کوئی ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سوچنے کے بجائے کہ مل بیٹھ کے کیسے حل کریں وہ آپ ادھر چلے جائے ان سے معلوم کر لو رہا ہے وہ ان سے پوچھ گیا اور اگر اگر اس سے تو آنگ اور بھڑا کتا ہے جسا ہم مشروع کی بات کرتے ہیں تو پھر جب کانفیوز کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں ساری فیملیز ہی بیٹھ جاتی ہیں آپس میں اس سے ہوتا یہ کہ اپنے اشیوز بھی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں بات اس قبل کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی بات ہوتے کہ میرے گھر والے کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا اور پھر گھر والے اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں جو مم ہوں گی وہ کہیں گے کہ میرے رائٹس پورے نہیں ہوئے یا بہنیں کہیں گے کہ بھائی بھائی نے ہمارا خیال نہیں رکھا اور بہنوں کو خیال رکھا کبھی کبھی تو نہ میہا بی بی ہٹ جاتے ہیں اس نے کہتی کہ اس کی ماں نے میری ماں سے کچھا نہیں ہے اس کی بھائی نے اس کی بھائی نے بھائی بھائی کی لڑی ہو جاتی ہے میہا بی بی کا تو رشتہ ہی ہٹ جاتی ہے بلکہ ناظرین اور اس چکر میں مجھے لگتا ہے وہ اتنا خوبصورت رشتہ آپ دیکھیں شادیوں پر کتے اخراجات ہوتے ہیں اور کتنے خواب دیکھے جاتے ہیں بلکہ ماں بچپن سے سوچتے ہیں کہ بیٹی کا ہونے والا ایسا ہوگا اور بہو ایسی آئے گی چاند تارا جیسی لیکن وہ سارے چاند تارے شہزادے ہیں وہ سب جہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ ایکسٹریم آجاتی ہے جب جہاں پر یا ڈیورس ہو جائے یا آپس میں الہدگی ہو جائے آپ کو گیا لگتا ہے کہ اس سارے ایکسٹریم سیچویشن سے پہلے کس طرح کانفلکٹ جو ہیں وہ ان کو رزول کرے ہیں جو بہت امپورٹن بات جانا وہ یہ کہ اپنے رلیشنشپ کو اور اپنے گھرانوں کو بیس طریقے سے مینج کرنے کی ضرورتی ہے خاص پر سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہے کہ اپنی اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے میاں بی بی آپ نے کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو بیسٹ ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے ٹھیک ہے کسی کے سامنے لڑنے سے گریز کریں اپنا بیسٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپس میں کوئی بات ہو بھی جاتی تو اس کو اپنے درمیان رکھیں اور اس کو سولف کرنے کی کوشش کریں جیسی اس میں اور لوگ پڑھیں گے تو بات اسکلیٹ ہو جائے گی بڑھ جائے گی اس کے ساتھ سے یہ کہ جب آپ اپنے ساتھ اپنے 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 بی بی جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو بے کانفلیٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کو بھی اس میں لوگ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ختم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنے جو پوائنٹس رکھ رہے ہیں اس کو بھی رسپیکٹ سے دینے کی کوشش کریں کوئی اپنی آوازیں اونچی نہ کریں کیونکہ جب آپ آواز اونچی کریں گے اس میں ایک اور چیزیں ایڈ ہونا شروع جائیں گی وہ جھگڑا جو پہلے آپ ریزول کر اس میں آپ کو اللہ کا شعور ضروری ہے ہر بات میں ہے لیکن اس میں زیادہ ضروری ہے جب آپ جگڑا کر رہے ہو یا نا اتفاقی ہو رہی ہے آپ کے بیچ میں لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ اللہ اس واشنگ اس اس کے بیچ میں لیکن سکتاہیے کہ یہ ختم ہونے والا ہے کہ آج جھگڑا ہوا ہے آج ہمارے میں آنبان ہے لیکن کل پر ہم ایک ہونے والے ہیں وہ ہم ایسی باتیں نکالیں کہ کل مجھے شرمندہ ہونا بڑے کہ میں ایسی باتیں کر دیں گے اسی باتیں کر دیں گے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اللہ اس واشنگ ہوا چاہیے آپ کو حقا کیا کہ کافی سال گزار بھی چکے ہیں تیس چالی سال بھی چکے ہیں ان کے درمیان بھی ایسی دھیر سالی لڑائی ہوئی تھی جب لگا تھا کہ شاید سب ختم ہو جائے گا اور ریلیشنشپ ٹوٹ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جب باقی ڈیورسز کو دیکھے ہیں تو چھوٹی سی بات پہ بھی ڈیورس ہوئی اور ریلیشنشپ اگر سب ایسا نہیں ہوا آپ نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں اس انسان کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا اور اگر رہنا ہے تو پھر اپنے کانفلیٹس کو اس طرح سے ریزول کرنی کی کوشش کرنی ہے کہ مزیر ایکزیکلی اچھے ساتھ کو ریزول کرنی کی کوشش کرنی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب کانفلیٹس کو ریزول کر رہی ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گیو انڈ ٹیک بہتا ہے کہ شاید میرے ساتھ یہ ہوا تو میری ساری زیادتیوں کا بدلہ آپ مجھے واپس چاہیے اور ساری غلطی کو کفارہ دوسرے انسان کو دینا ہی دینا چاہیے اس میں تھوڑی سی مافی کی گنجائش رکھنی بہت امپورٹن ہے مجھے لگتا ہے بھولتے رہنا جو ہے وہ بڑا اچھا ہے میہ بیوی کی درمیان بڑھنا چونکہ دو الگ الگ انسان ہیں اور کبھی غیروں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں تو اگر آپ یاد رکھتے رہنا تو شاید آپ کا دل ہمیشہ برا رہے گا آپ کے لکھر بڑی اینج Lizard frontزوں کے لوگ بتاکیں لگchien ہے و ماہی دیا ل مسئول dear مجھے لینے عنہ بھولتے برو ریب غلborne بحوار دیا ہوں اما بن زشان بهچ معامل میں یہاں قندیاج het بدا ہے گویشو گسیrad سے بیری خب، بہت نبی بن بڑھر دawaریز你好وں کے لچobilار کی جو بہت ایمانی بڑھ آیا جو بتا ہے مجھے اللہ وپورٹ onze امیشہ بین حس ryکرہ میں بےude انسان کو دیارے کی اپداد گئی تو میرے حضرت نے کہ آپ اس میں باقی ہی سب چیزیں چینج کردیں تو ہماری سوری بھی یہی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پرانی باتیں بھولنی چاہیے آپ کو کیونکہ بہت ہی اچھی باتیں آپ لوگ آپس میں کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تو بھولنا اور معافی کی گنجائشن ہے کیونکہ یہ ریلیشنشپ ہے پروفیشنل لائف میں ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے کہ کسی کسی انسان نے آپ کو دھوکا دی ہے باہر جوب پہ آپ ہیں کچھ ہیں تو آپ ان کو عدالت میرے جا سکتے لیکن جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس میں آپ آپ معاف کریں گے ہی تو ہی کام چلے گا بھائی نے بھی بہن نے بھی اگر کوئی غلطی کر دیا تو آپ معاف کر دیا اچھا یہی بات بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے کہی جس طرح اور بہت سارے مینرز ہیں آپ ٹیبل پر بھی بیٹھتے ہیں تو ٹیبل مینرز ہوتے ہیں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یعنی آپ جائیں انسان نے ہر طرح سے اپنی لائف کو ایسا بنا لیا ہے کہ ہر چیز میں اس کو سرٹن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کو سوسائٹی میں ایکسپٹ کیا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے ان طریقوں کو جہاں بات آتی ہے میاں بی بی کے تعلق کے حوالے سے تو وہاں پر جو آپ نے شروع میں بات کیتی جو بھی کہ اب تو شادی ہو گئی تو بچے بھی ہو گئے تو میاں بھی پرانے ہو گئے تو بی 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 پرانے ہو گئے تو پھر وہ والی چیزیں ہم سوچ ساکھیں کہ جو چیزیں ہم اور روں کے ساتھ اچھی کر رہے ہیں جیسے ہم اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں یا لوگوں کے پاس جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنا رہے ہیں تو یہ والی چیز بھی آہستہ ہوتی ہوتا ہے کہ ہم کافی افتاک کر رہے ہیں چیز جیلے خوبانے ہیں شکا ہاتے ہیں اور یہrendo بھی افتاک کر رہے ہیں اس کا ایک مримید رہے ہیں عاری کا دے رہے ہیں لا کےحاہد آ عندما کافی تو بھی ایک انسان کو پر اكتی بنا کردے ہے اگر اپنے کسی کام میں بیزی ہیں تو آپ اس میں بیزی ہیں تو یہ غلط چیز ہے جا کے ان کو ریسیف کریں دیکھیں آئی کانٹریکٹ ہونا چاہیے آپ کو نظر آنا چاہیے کہ وہ باہر سے کیسا دن گزار کے ہیں ان کی فیشل ایکسپریشن سے بھی آپ بہت کچھ سمجھ جائیں گے ملکک اگر اپنے کسی کام میں بیزی ہیں تو آپ اس میں بیزی ہیں تو آپ اس میں بات چیت کریں ٹھیک ہے کمیونکیشن is very important آپ نے آپ کو ریلیشنشپ کو سب سے زیادہ ٹائم اور اٹینشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے باقی چیزیں جو انسان کی کریئر اور وہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کریئر اچھا بنا بھی لیا اگر آپ کے ریلیشنشپ خراب ہو گئے تو آپ کو سچی خوشی نہیں ملے گی آپ کسی سے خوشی شیئر کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے تو پھر اسی خوشی کا کیا فائدہ اس اجیومنٹ کا کیا فائدہ بالکل ناظرین یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں سنتے ہوئے بہت ساری باتیں ہمیں ایسا محسوس ہوتے کہ نہیں زندگی بھی ہمارے تو اس طرح سے نہیں ہیں یا بالکل مختلف ہمیں کوئی رشتہ ملا یا ہمیں ابیوزف کوئی ہمارا ریلیشنشپ تھا ریسپیکٹ ہمیں نہیں ملی محبت ہمیں نہیں ملی اور یہ ایک مرد بھی محسوس کر سکتا ہے ایک عورت بھی محسوس کر سکتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کبھی کبھی زندگی میں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں ٹیسٹ بھی ہوتے ہمارے ہر ایک کی زندگی دوسرے سے الگ ہوتی ہے بہت خوشگوار کسی کی زندگی ہوتی ہے لیکن کہیں اس کو زندگی میں کسی اور طرح سے کوئی ٹیسٹ ملتا ہے تو آپ جو سن رہے ہیں ہماری بات آپ ضرور ہمیں کال کریں اور آپ بھی یہ شیئر کریں کہ جب مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں رشتے مشکل بن جاتے ہیں اس ٹائم پر رشتوں کو بچانے کے لئے کیا کرنا چاہیے اور ٹوٹنا توڑ دینا رشتے کو کس وقت جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے اور کس وقت رشتے کو بچانا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا جو بات آپ نے کہی تھی کہ جیسے یعنی انسان کمپرومائز بھی کرے ساتھ میں ہم یہ بھی شیئر کرنا چاہیں گے ناظرین سے کہ مینرز اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اور اخلاق کا مظاہرہ بھی ہم کریں لیکن اگر کوئی ایک پرسنن بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے یا بہت اس کی طرف سے آپ کا بیوزیو جو ہے اس کا بیہیویر ہے اس ٹائم پر پھر کمپرومائز کتنا ہونا چاہیے اور ڈیسیزن کیسے لینا چاہیے میرے اس بارے میں یہ رائے ہے کہ اگر کوئی بیوزیو ریلیشنشپ میں ہے اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس کو کس حد تک برداشت کریں کیونکہ اگر آپ ستیل برداشت کریں گے کرتے چلے جائیں گے تو وہ انسان رکھے گا نہیں اس کی اس بات کو اور جسے کہتے ہیں تقویت ملے گی اور پھر آپ کو آپ پستے چلے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ میں بالکل اینرڈی بھی نہیں رہے گی آپ اپنا دماغی یوں نو زہنی طور پر ساری صلاحیتیں بھی انسان کی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں اپنے لیے سٹینڈ لینا ہے اس باری امپورٹنٹ ایک ہے وہ آپ کا اپنا پرسنل رائٹ ہے آپ کو پتہ ہو جانا کہ کس وقت آپ نے دوسرے انسان کو سٹاپ کرنے کیونکہ اس کا اثر پر بچوں پر پڑتا ہے اس کا اثر پہلتا ہے اس کا اثر پہلتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ماشاء اللہ آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے ہمیشہ کی ترہ اور ٹاپک کلا آپ نے بہت اچھا سلیکٹ کیا ہے میں اس میں کہوں گا کہ ہزبین اور وائف کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ بہت بہت ناظر ہوتا ہے مطلب تو اگر وہ بات بہت جاتا ہے آگے تک بڑھ جائے تو ریلیشنشپ بلکل ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر جہاں بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح سے کرنے ہیں اور اگر آپ جہاں اس کا بہت دھیان رکھیں اپنی ریلیشن کا تو وہ بہت آگے تک جاتا ہے بہت بروان چڑھتا ہے تو میں اپنی اپنے 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 شیئر کرنا چاہوں گی ماشاء اللہ سے میری شادی کو آٹھ سال ہو گئے ہیں اور مطلب ہم دونوں ہزبین وائف نے ایک دوسرے سے بہت کچھ ٹھیک ہے مطلب اگر میرے اندر کچھ باتیں ہیں سنتھی تو انہوں نے ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کری اگر ان کے اندر کچھ تھا تو میں نے ان کو مطلب چینج کرنے کی کوشش کری اور چینج کرنے کے ساتھ تھا اگر مجھے کچھ ہوتا تھا کہ اچھا اگر یہ نماز ٹائم پر ان کی نہیں ہو پا رہی ہے تو میں اللہ تعالی سے رجوع کرتی تھی کہ اللہ تعالی سے مانگوں کہ یہ اپنی نماز وقت پر پڑھیں یا اگر ان کی کوئی میں سو رہی ہے تو یہ پابندی سے پڑھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بس اللہ تعالی سے رجوع کرنا کہ اس میں آسانی کر دیں اور آپ یقین کریں کہ مطلب جو بھی لسنرز ہیں میں ان کو یہی مشورہ دوں گی کہ اللہ تعالی سے مانگتے چلے جائیں وہ اتنی آسانیہ پیدا کر دیتے ہیں ایک ریلیشن کے اندر ایون کے ان لاؤز کے ساتھ بھی اگر مجھے کوئی بات بری لگتی تھی یا کچھ ایسا ہوتا تھا تو میرے ہزمین کہتے تھے ابھی تم صبر کر جو ابھی تم صبر کر جو بس تم پھر آگے دیکھنا ابھی اس وقت نہیں بولو اور یہ والی چیز مطلب جب آپ ایک دوسری کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے خود کے لیے بھی اور اس میں آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے اور کہتے ہیں نا کہ شادی کی شروع کے سالوں میں اگر ایک عورت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ساری زندگی راج کرے مطلب اس کی ایک حکومت ہو اپنے ہزبن کے دل میں تو وہ جو ہے ہزبن کے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہاں دل نہیں چاہرہ پھر بھی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے مطلب اس وقت کو سمجھے کہ نہیں مجھے ایک ایسے ریلیشنشپ گزارنا ہے مطلب اپنے آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی مطلب غلط بات کو بھی صحیح کہنا شکر دے اپنے مشورے بھی دے لیکن جو ہے سینریو کو سمجھتے ہوئے کرے مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی اور میں نے یہ سارا کچھ اپنے پیرنٹ سے سیکھ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ کو ہمارے پروگرام میں آنا چاہیے اور آپ نے بہت اچھی باتیں شیئر کی ہیں ماشاءاللہ آج اور یقیناً جو لوگ سن رہے ہوں گے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے ہم انشاءاللہ دعا پر بھی بات کرتے ہیں ایک اور کال لے کر کہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے نا اگر ہم جی اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم بات ہے کہ آج کل عدالتوں میں سڑکوں میں ٹرینوں میں ہاتھ طرف موٹے موٹے تکڑے چھوڑوں کے دکھوں کا شعور ہے جب ان چھوڑوں کے دکھوں کا شعور ہوگا تو ماری سی عورت کے معصوم دکھوں کے کیا حصیت ہوگی اللہ دے لے اس کے معصوم دکھوں گے اچھو دعا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بڑی پیاری بات انہوں نے شیئر کی کہ جو فیلنگ ان کی ہوتی تھی اس پر وہ دعا مانگا کرنی تھی دعا ہم کلی دفعہ بھول جاتے ہیں اس کے بارے میں اور ہمیں لگ رہا تھا کہ بلکل سب دروازے بند ہو گئیں اور فرسٹریشن کے انتھاہ ہو جاتی ہے دعا تو وہ چیز ہے جو آپ کے لئے ایک رحمت جیسے کہتے ہیں دروازہ اوپن کر لیتی ہے بلکل اور شمالہ جیسے انہوں نے یہ بات کیے کہ خواہشات تو ہریکی ہوتی ہیں جیسے کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے حضبن جو رہے ہیں وہ اس کو کارڈز اور پھولز اور تحفے دیں اور کسی حضبن کے یہی نہیں مزاج ہوتا اور کسی بیوی کا اس طرح لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے الہجنے کے بجائے آپ نماز میں اس کے لئے دعا کر لیں کہ میں یہ چاہریوں اور اللہ تعالی نے یہ دعا سکھائی بھی ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرتی حسنا دنیا میں بھی بہتری اور بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی تو ہم کیوں نہ پھر اللہ سے اس کی دعا مانے ایک خواہشات ہوتی ہے تھوڑا سا پیسیف سبی اٹیٹوٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں اتنی تو آپ کی فرنکنس ہونی چاہیے چاہیے اس کے لئے سے بھلائی اپنے سنسیف میں کہ اگر کسی خواہن کا دل کر رہ ہے کہ ان کی حسبان کی کارد اور پھول لیں تو آپ جا گے خود خرید لیں مینے آپ کی طرف سے خود ہی خود دے لیں تو اٹلیس اتنا تو دھک بنتا ہے مینے آپ کو آپ کی طرف سے خود دے لیں مینے آپ کا خود دے لیں جی اور بہتا ہے جی اور یہ بھی اچھی بات میں نے لینڈ کی کیونکہ ہم اپنے کالر سے بہت لینڈ کریں کہ آپ کو جو ہے وہ سیجویشن کو سمجھنا جاہیے اس ٹائم پر کہ آپ نے ریاکٹ کرنا ہے یا اس ٹائم پر جاہا ہے اور آگے جا کر آپ کو اس کا کوئی اچھا ریزارٹ اچھا ریزارٹ ملتا ہے اور ایمن جسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ جگہ پر ڈیورس جو جاتے ہیں کچھ جگہ پر جگہوں کے باوجود گاڑی چلتی ہے اور آگے جاہاں بہت اچھی لائف گوزرتی ہے اور بہت اچھی انڈیسٹاننگ جاتی ہے میں تو یہ بہت زیادہ نوٹ کی ہے کیونکہ آپ کو ابزرک کرنا ہے تو دیکھیں کہ کچھ کپلز کتے کامیاب لازر آتے اور ان کی بھی جگہ ہوئے تھے انہوں نے بہت سے اچھا آپ کے بات سے مجھے پھر آپ کو بتائے خواتین کو بزن کا بڑا وہ ہوتا ہے اسی پر وہ ہر بات لے جاتی ہے تو میں بھی لے جاہا ہوں کہ میں کسی کی بہت اچھی بات بڑھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دبلے پتلے سلم سمارٹ ہوتے ہیں اور بڑی اچھی ان کی جو ہے وہ اپنا کنٹرول ہوتا ہے اپنے ویٹ کے اوپر لیکن ساتھ میں وہ کھاتے پیتے بھی اچھے طریقے سے ہیں اور کسی چیز کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں تو کسی نے بڑی اچھی بات کہ پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کونسی اچھی عادات ان کی زندگی میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑے ہیلتھ کانشنس ہیں اور آپ نے آپ کو مینٹین رکھا ہے اسی طرح آپ کی بات سے میں اس کو ملا رہی ہوں کہ نوگ جھوگ جھگڑے لڑائیاں بہت سن کو ہم دیکھتے کہ ان کے ہاں بھی ہوتے لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ جو گاڑی چل رہی ہے کونسی ایسی بات نے کہ جن کی وجہ سے وہ گاڑی اب تک چل رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ observe کرنے کی ضرورت پھر ہوتی ہے سی ہے سی ہے سی ہے سی ہے I think space دینا بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہر بات میں انترفیر نہ کریں let him think let her think کہ یہ situation کو کس طرح سے نکھا لے اب ہم اتنا فورس کرتے ہیں آپ کو اسے کرنا چاہیے آپ کو اسے کرنا چاہیے آپ کو اسے کرنا چاہیے کوئی decision making point ہے وہاں پر ہم دونوں کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا point of view رکھا husband نے اپنا point of view رکھا تو دونوں کو دورہ space دے رہا چاہیے تو اس کو جسٹیفائی کریں گے پھر ہم تورے time کے بعد پھر اس پر discuss کریں گے تو شاید وہ ٹھیک ہوگا اور ہمیں جب آپ کے سچے دوری بات سمجھنے کا قیمت ہے اور انہیں ہماری بات سمجھنے کی قیمت ہے ایک سچے دوری بات سمجھنے کا قیمت ہے بلکلURE space کا مطلب ہے ہے اگر آپ کے حس abandon کو کچھ ایک اپکی پر سلائف ہے اور ایک آپ کی اپکا رلیشنشفت ہے تو پر سلائف میں آپ کو دل کرتا ہے کچھ کام کرنے کا جسے آپ کو خوشی ملتی ہے تو میرے خیل میں بیوی کی کوششی ہونی چاہیے کہ وہ ہزبن کو سپورٹ کرے کہ وہ اس چیزے خوش ہوتے ہیں تو ان کو وہ چیز کرنے دے اسی طرح ہزبن کو بھی چاہیے کہ بیوی کا اگر کچھ دل کرے کچھ کام کرنے کو کوئی جاپ کرنے کو پڑھنے کو تو اس کو سپورٹ کرے کیونکہ اگر آپ اپنی پرسنل لائف میں خوش ہوں گے تو ریلیشنشپ میں بھی اس کا اچھا سلی لائے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ مجھے لگتا ہے جن کے تعلقات چلتے ہیں اور بہت ہوں کے چلتے ہیں ہمیں اپنے اردگرد نظر آتے ہیں ان میں یہ بڑی بات ہوتی ہے اس پیس کی جو بات ہے پرسنل سپیس بھی دینا اور یہ سمجھنا کہ دونوں ہی انسان ہیں نا دونوں کے شادی سے رشتے میں بننے سے پہلے اپنے احساسات ہوتے ہیں شوق ہوتے ہیں بعض بیویاں ہوتے ہیں وہ بہت پوزیسی ہو جاتے ہیں کہ شوہر کو اپنے دوستوں سے نہیں ملنے دینا ہے ایوین اپنے گھر والوں سے نہیں ملنے دینا ہے فون پر بات نہیں کرنے دینا یا اگر شوہر جو ہے وہ اپنے دوستوں سے دیکھنے دینا ہے یا کچھ بھی حسابنڈیان لگا دینا ہے جو بلکل پابندیاں لگا دینا ہے مجھے لگتا ہے کہ جتنا آپ یعنی آسانی دیں گے دوسرے کو تو اتنا ہی زیادہ دوسرا آپ کے اوپر رسٹ کرتا ہے اور اس کے دل میں قدر بڑھتی جاتی بلکل یہ بہت اپورٹنٹ بات ہے اور ساتھ میں جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں جو چیز آپ فرزم پر آپ کو رسپیکٹ چاہیے آپ رسپیکٹ دینا شروع کریں یہ اس کائنات کا اصول ہے کہ جسے کہتے ہیں ایک ایک چین اور ایک چین ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز واپس ملنا شروع ہوتا ہے اوٹماتکلی ملے گی اگر آپ دیں گے دے چلے جائیں گے تو دیفنیٹلی آپ کی طرف واپس بھی آئے گی یہ ایک رول ہے اس کائنات کا اصول ہے کہ آپ محبت چاہتے ہیں آپ دوسروں کو دیں گے آپ کو واپس ملے گی میں تی کھر چیز میں یہ بھی بڑھڑی تھی تھوڑی فنی سی ہے لیکن ہم دون یہ ہے کہ ہم ہیں شادي پہلے والی پادم نعمل کرنی چاہیے وہی بات جو دوسری کو نوع کرتے ہیں جیسا کہ رشتے کی بات ہیں میرے اتھینی رشتے آئیتے ہیں یا ماہاں رضی پیدا یا مجھے ایسی والی لڈکی چاہیے تھی وراتلاز آئے اید اپا ادتیو وہی بھی نعمل بولے اور یہ بھی نعمل بولے ہنے کہتے ہیں کہ یہ خلو میں تو ہم تاشوید مزاک لگتی ہے نہیں. لیکن ایک منتقف دور دوسرے کہ 40 years after man asked the same question to wife کہ وہ داؤ اس کے دماغ میں چالیس سال کی رہا تھا تو کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں جو کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہیں جو گزر چکی ہیں اللہ بھی کہتے ہیں حدیثوں میں بیاتا ہے کہ جو باتیں گزر چکی ہیں 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 اور بہت ساری لیانگ لڑکیاں اور لڑکے کہ آپ کیوں گزر چکی ہیں wishing گزر چکی ہیں تو یہ کہیں گزر چکی Prof Youano If you're facing between جو باتیں گزر چکی ہیں تو جایے اب غلی چ ہو باتیں باتیں تو کہ اچھے خاصلان کے Original پر کوشید دائر ہے بہت دراؤہ دنیینی کے علاہے ہیں ہم سکتہ ہوتی چیز دnatیے ہے تو یہ چیز candidی بہت دونوں طارف سے ido terrifying اچھا ساتمی نا یہ جو ہمیں اپریسیأشن والی بات ہم نے کی تھی کہ دونوں ہی ایک دوسری کے لئے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا یعنی اگر بیوی ہے وہ ساتھ میں جوب بھی کر رہی ہے اور بچوں کا بھی خیال رکھ رہہ ہے اور کبھی کبھی husband بھی یہ رولپے کر رہو تھاwhite بچوں کا خیال رکھ رہا تھا ساتھ میں جوب بھی کر رہا ہے یا ایک گakter جوری کے گھر والوں کیلئے جو کچھ بھی کر رہے تو جتنا آپ ایک دوسرے کہ مجھے اچھا لگتا ہے یا میں یہ فیل کرتی ہوں کہ آپ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے یا آپ نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پروائیٹ کیا اور بچوں کو بھی اپنے بتایا جائے کہ جیسے بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے حوالے سے بچوں کو بتائے اور شوہر اپنی بیوی کے حوالے سے بچوں کو بچوں کو اتنی افرٹس ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ بڑا مہتر کرتی ہے کہتے ہیں کہ ناشکری ایک ایسی چیز ہے جو جہنم میں سب زیادہ خواتین جائیں گے جو ناشکری کرنے کی وجہتے ہیں کہ آپ نے سارے زندی ملے ہی لئے کچھ نہیں کیا تو وہ چیز بہت بری ہے اس سے بچنا چاہیے کہ جب اسحافت کا کوئی جملہ بولتے خودانا خواستا ہے وہ بہت 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 اسلام علیکم السلام علیکم تینوں سویسٹوں کو سلام علیکم 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 سلام عل دن آئے گا تو آپ وہ رلائز کرے گا تو وہ ان کی ایک میرے حثمنٹ کی عادت تھی کہ وہ سامنے نہیں کرتے تھے کوئی بات نہ کہتے تھے کہ دونوں کا عزت نفس پہ کوئی ایسا آئے نہ کوئی حض تو وہی ہوا کہ جب میرے حثمنٹ فورت ہو گئے میں پاکستان گئی تو تب جا کے میرے زیون نے مجھ سے مات ہی مات دیا تو جب عورتے ہی وہ فیڈنا نہ کرے ہاں اس نے فلاہ مجھے یہ کہا یہ کہا تو تب جا کے گا جو ہیں ان میں درارے آتی ہیں تو اج گا اورفت کا مطلب ہے کہ شکریہ آپ کا اور آپ کا کال کریں کیا خل کریں گBI اگل ضراننا لوگ کانا کچھ چیک باتیںιάھائی سلامتیں بگشیات ب орыسہ کرنا چاہیے گا تو بہت ڈیچنگ لگا جس طرح ہم نے کہا ہے ناظرین آپ بھی آخر میں کیا بات کہنا چاہیں گے مجھے لگتا ہے معاف کرنا تو پورے ہم پروگرام کو اگر کوئی سلوگن اس کا بنانا چاہیں ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے گر وہ ترسٹ is very important in every relationship and this this relationship اور زیادہ ہے یہ ترسٹ تو ایک دوسرے پر بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں اور میرے حال میں ایک جو آپ کی بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں سوالتو ہے �رتل ہمیں اگر کو ملیوں کو عیرت لگ رہے پر نیچے بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں اگر کوئی سوالی پھروسہ ہوجانا چاہیے مجھے رینی دیل ترسٹ چاہیے لگر کہ ایسے رینی دیل کوئیان نہ ہو جگرم ویگر اب کبھروسہ ہونا چاہیے ہم جیسے ہمیں ریکلیس بھی رہی ویر ہے جس کی وجہ سے سوالی سوالی ناظرین ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوا ہے ٹاپک ایسا ہے کہ ہم بھی اس پر مزید بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے کالز کی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے ہم سے شیئر کی بڑی چیزیں ہم نے آپ سے لرن کی کال کرتے رہیے گا ہمیں ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا آج کا پروگرام کا رول یہ ہے کہ اگر رشتوں کو ہم اہم سمجھتے ہیں تو ان رشتوں کو محبت کی ضرورت ہے محبت کے بغیر رشتیں مرجھا جاتے ہیں اور اگر یہ رشتیں مرجھا جائیں گے تو اس کا اثر ہماری آئندہ نسلوں پر بھی پڑے گا اپنا بھی خیال رکھئے اپنے ایرد کے ایرد رشتوں کا بھی خیال رکھئے ہمارا پروگرام بھی دیکھتے رہیے فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں آپ فیس بک پر یہ پروگرام اگر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اب آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ